ہماری بحث صحیح و عام میں ہے یعنی ہم واضع کی بحث سے ہم نے اپنے کفتگو کا آغاز کیا تھا اور آہ یعنی اس چپٹر میں بتا چپٹر واضع میں ایک جو نیکسٹ بحث آ رہی ہے وہ صحیح اور عام کی ہے صحیح و عام واضح ہے آپ کے لیے کہ ہم اگر واضع میں قائل ہو جاتے ہیں حقیقت شرعیہ کے یا اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں حقیقت لغویہ کے تو اس صورت میں یہ بہت آتی ہے کہ یہ الفاظِ عبادات واضح ہوئے ہیں خصوصِ صحیح کے لیے یا واضح ہوئے ہیں عام الصحیح فاسد کے لیے اگر ہم کہیں کہ جی شہر نواز کیا ہی نہیں ہے یا اور یا حقیقت لغویہ ہی نہیں ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ حقیقت لغویہ ہے نماز صلاح جو ہے اسی کے لیے پہلے سے پہلے شرائع سے موجود تھا اور لغت عرب میں بھی لفظِ صلاح تھا اور وہ لفظِ صلاح عام کے لیے واضح ہوا ہے یا صحیح کے لیے واضح ہوا ہے وہاں تو بحث آ جائے گی اگر حقیقت شرعیہ ہو پھر بھی بحث آ جائے گی اشارہ انہیں جب حقیقت واضح کیا لفظِ صلاح کو واضح تعینی تصریحی ہو یا واضح تعینی استعمالی ہو جس مرضی طریقے سے وہ بات ہم پڑھ چکے وہ جب واضح کیا ہے وہ صحیح کے لیے خصوص صحیح کے لفظ کیا ہے یا عام صحیح و فاصد کے لفظ کیا ہے یہ بحث تو آتی ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ نہ حقیقت شرعیہ ہے نہ حقیقت لغویہ ہے اس کے باوجود یہ بحث آتی ہے صحیح و عام کی یہاں پر پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ بحث آ سکتے یا نہیں آ سکتے صاحب کی فائیہ کہتے ہیں یہ بحث یہاں پر پھر مطرح نہیں ہوگی اگر آپ حقیقت شرعیہ کو یا حقیقت لغویہ کو تسلیم نہ کریں تو پھر بحث سے صحیح و عام آپ کے لیے نہیں ہے مجاز استعمال ہوا ہے مجاز استعمال جب ہو رہا ہے تو وہ کبھی صحیح میں استعمال لوگوں کو مجازن کبھی عام استعمال ہوگا اصل در استعمال میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ واضح ہوا ہے اصل واضح نہیں ہے کہ صحیح کے لیے یا عام کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم صحیح و عام کو بتاکے ایسی تو آپ لوگوں کو معلوم ہے اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے اتنا مشکل ہے لیکن تھوڑا سا ذہن کو قریب کرنے کے لیے انھی چیزوں سے والیکم سلام ورحمت اللہ جو آپ پہلے سے جانتے ہیں پہلے سے جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ صحیح کیا ہے عام کیا ہے ہم اس کے سمجھنے کو تھوڑا سا بحث کر کے پھر اس میں جو اس بلات فرم نے چھڑا ہے کہ یہ فقط بنا بر حقیقت شرعیہ کی بحث آتی ہے یا اس کے علاوہ ابھی یہ بحث آ سکتی ہے اس میں ہم وارد ہوتے ہیں سمجھنے میں یہ ہے کہ اگر ہم قائل ہو جائیں عامی ہو جائیں تو پھر ہم تمسک کر سکتے ہیں اطلاقات شرعیہ کے ساتھ الفاظ عبادات میں اقیم السلات میں ہم تمسک کر سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ سلات کہا ہے یہ شرط ہے یا نہیں ہے ہم تمسک کریں گے اطلاق سے اور کہیں گے کہ یہ شرط ہے یہ شرط نہیں ہے یہ جز ہے یہ جز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہاں لفظ سلات واضح ہوا ہے کس کے لیے عام کے لیے لیکن اگر آپ کہیں کہ لفظ سلات اقیم و صلات میں یہ جو اطلاقات ہیں یہ واضح ہوا ہیں صرف اور صرف صحیح کے لیے تو پھر آپ تمسک نہیں کر سکتے ہیں بے اطلاق سے ایک جو سامرہ دوسرا سامرہ ابھی ہم اس میں اگر آہ وہ چل جائیں یہ سامرہ ہے بھی یا نہیں ہے وہ ایک الگ بیسے ہم ابھی اس میں نہیں جا رہے ہم صرف تھوڑا ساتھ رہے ہیں نزدیک کرنے کے لیے کہ صحیح عام کیا ہے اس سامرات کو بیان کر رہے ہیں سامرات کے اندر پھر جو ابحاظ ہیں اور جو قیل اقال ہے بھئے ہم اس نے ہمیں کوئی کام نہیں ہے یہ نہیں اس کے شرعی مسئلے سے کام ہے کہ یہ شرعن کیا ہے ہم صرف ابھی صحیح و عام کو سمجھ جائیں اگر ایک شخص نظر کرے کہ جب بھی میرا بیٹا نماز پڑھے گا میں صدقہ دوں گا آجا اب اس کے بیٹے نے نماز تو پڑھنا شروع کیا دیکھیں وہ صحیح نماز نہیں پڑھتا آئے یہ صدقہ دے گا یا نہیں دے گا بنابر عامی دے گا بنابر صحیح نہیں دے گا یا دوسری اگر بل دیں لا يسل اطلاجلو وبحضائی امراء مرد نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کس کے ساتھ عورت کے ساتھ اگر عورت نے نماز عورت نماز پڑھ رہی ہے مرد وہاں نماز پڑھی تو مرد کی نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے اگر آپ صحیح ہیں تو اگر وہ صحیح نماز پڑھ رہی ہے تو آپ کے نماز باطل ہے اگر آپ عامی ہیں تو ایک وہاں بھی ایک سنی بھی ایک وہاں بھی بھی اگر وہاں نماز پڑھ رہا ہے تو ایک وہاں بھی خاتون کی نماز سے بھی آپ کی نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے لیکن صحیح ہونے کے بنا پر وہ پڑھتے ہیں آپ آپ کو کیا ہے مسئلہ نہیں ہے آپ کی نماز صحیح ہے اس لیے کہ اس کے نماز صحیح نہیں ہے ایک اور سمانا یہ ہے کہ اگر تو اس شخص کسی خاتون کے ساتھ عدد میں ابھی اس کے عدد وفاد ہے یا طلاق ہے نکاح کرتا ہے اور دخول کرتا ہے تو یہ اس پر حرامیں عبدی ہو جائے اس حکم کے لئے شرط یہ ہے کہ ایک کو نکاح کریں اور دوسرا پھر دخول کریں اگر آپ عامی ہو گئے تو پھر یہ جو نکاح کیا ہے یہ صحیح نکاح ہو یا فاسد نکاح ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ نا آپ دخول کے بعد وہ حرمت عبدی آجاتا ہے لیکن اگر آپ صحیح ہو جائے یہ نا اور وہ نکاح پڑھنے والا جو وہ قبلت کا نکاح پتہ نہیں کیا تھا وہ ویڈیو آئی تھی ٹھیک ہے نا اس قسم کے کوئی نکاح پڑھنے والے نے نکاح پڑھا ہے ٹھیک اس کے بعد نے دخول کیا ٹھیک اب یہ حرمت عبدی اس پہ آئی گی نہیں آئی گی نہیں آئی گی کیوں اس لیے ایک شرط یہ تھی کہ وہ نکاح کریں دوسرا یہ تھا کہ وہ دخول کریں وہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ صحیح نکاح نہیں ہوا ٹھیک لیکن اگر آپ عامی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے نکاح ہوا ہے اور نکاح جو ہے وہ کیا ہے عام ہے صحیح اور فاسد سے ٹھیک کہ ہم آپ ذہن نزدیک آنے کے بعد ہم واپس اپنی بات پہ آ جاتے ہیں ہماری بات کیا تھی کہ یہ نزع کہاں آتا ہے صحیح اور عامی کی بات آیا فقط ہم جاتا ہے شریعہ کی بنا پر آتا ہے ہم نے واز کو پڑھا واز کو پڑھنے کے بعد ہم نے حقیقت شریعہ پڑھا حقیقت شریعہ سے ہم لوگ کہاں آئے ہیں صحیح اور عام پراہے ہیں صحیح اور عام پہ حقیقت شریعہ سے کیوں نکل کے ہیں اس لیے کہ اگر آپ حقیقت شریعہ قائل نہیں ہیں تو یہ بہنش بھی نہیں آئے گی اگر آپ حقیقت شرعہ یا حقیقت لوگویہ یہ بات بھی عاضح ہونے چاہیے حقیقت شریعہ کا ملاب یہ ہے کہ شادہ انہیں وضع کیا ہے ان آسامی عبادات کو آہ ان عبادات کے لیے یہ نا وہ وضع اتعینی ہو وضع اتعینی ہو علا نحو تسری ہو علا نحو استعمال ہو وہ ساری باتیں اپنے جائے گا وہاں ہم نے اس کو اگر آہ ثابت کر دیا حقیقت شرعیت کو تو یہ بحث بھی ہم کریں گے یا آپ کہنے یہ حقائق لغویت ہے یہ باقی آہ شرائع میں بھی صلاح اور صوم اور حج اور زکاة موجود تھا وہاں ہم دیکھیں گے یہ کس میں وضع ہوا تھا عام میں یا صحیح میں یہ نا عذر جو بھی وضع ہوا ہے اس کے نتیجے میں آگے چل کے لغت میں یہ یا صحیح کے لئے وضع ہوا ہے یا عام کے لئے وضع ہوا ہے وہ پھر بھی بحث آ جائے گی لیکن اگر آہ آپ قائل نہیں ہوئے اور آپ نے کہا یہ استعمالات استعمالاتیں مجازی ہوئے ہیں چارہ نے کوئی چیز اور حقیقت شرعیہ انجام نہیں دیا ہے تو پھر یہ بحث آتی ہی نہیں ہے صحیح اور عام کی بحث نہیں آتی ہے صحیح اور عام کی بحث کیوں نہیں آتی ہے اس لئے اشارہ نے نہ صحیح اس کا معنی ہے نہ ہی عام اس کا معنی ہے اس نے مجازن استعمال کرنا ہے مجازن جب استعمال کیا تو اس کے مرضی جہاں مرضی استعمال کرے یہ نا اس میں کوئی اثر اور کوئی قائدہ نہیں آئے گا کیا آپ کہیں جناب یہ جو ہے نا ہم صحیح ہیں تو یہ استعمال مجازی صحیح ہو گیا ہم عامی ہیں تو یہ استعمال مجازی کیا ہو جائے گا عامی ہو جائے گا یہاں تک بہت واضح ہے بعض لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں پر ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں حتی حقیقت اشار کیا کہ ہم اگر قائل نہیں ہوتے ہیں اس کے باوجود یہ نزا آئے گا صحیح عام کا نزا آئے گا اور وہ صحیح عام کا نزا کس طرح آئے گا وہ اس طرح آئے گا کہ ہم کہیں کہ شاعر نے استعمال کرتے ہوئے مجازن کوئی اعلان کیا ہو کہ میں اس کو استعمال کروں گا صحیح میں میں جو استعمال مجازی کروں گا اس کو میں صحیح میں استعمال کروں گا اگر مجھے عام میں استعمال کرنا پڑا تو پھر میں ایک اور قرینہ لے کے آؤں گا ٹھیک ہم کہتے ہیں اگر آپ ہم اس بنیاد پر جہاں پر حقیقت شرعین نہیں ہے اس نزا کو لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دو باتیں ثابت کرنی پڑیں گے پہلا کیا ہے پہلا یہ ہے کہ جو شاعر کا استعمال ہے لفظ صلاح واضح ہوا تھا دعا کے لئے میل کے لئے لطف کے لئے جو بھی ہے لغای امان نفس کا وہاں سے وہ استعمال ہوا ہے مجازن کس میں نماز میں صلاح ارکان مخصوصہ میں یہاں پر جو آہ علاقہ ہے مجاز کا وہ کس میں ہے صحیح اور عام دونوں میں ہیں ٹھیک وہ علاقہ مجاز صحیح میں بھی پایا جاتا ہے اور عام میں بھی عام صحیح و فاسد دونوں میں پایا جاتا ہے ٹھیک اس میں سے ایک میں استعمال علا نحو المجاز ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرے میں استعمال علا نحو ال علا سبک المجاز عن المجاز ہے یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا یہاں تک بعد واضح ہے ٹھیک یہ ابھی اول ہے دوسری ماذا علیہ جو دوسری بات کیا تھا اس کی اس کو ٹھیک ہے نا پہلی چیز جس سے ہمیں ثابت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ٹھیک ہے نا اس میں اور صحیح میں اور عام میں یہ علاقہ مجازیت موجود ہے ٹھیک ہے نا ان دونوں کے ساتھ علاقہ مجازیت موجود ہے لیکن جو پہلا وہ ہے فرض کر لیں صحیح دونوں ہو سکتا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے ابھی جو نزا آنے کی بات کر رہے ہیں ہم نتیجہ لکھنے جارے ہیں کہ صحیح کے ساتھ کیا ہے اس کا علاقہ ایسا ہے کہ اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ جو مجاز ہوگا وہ کس میں ہوگا وہ صحیح میں ہوگا کہ عام میں اگر آپ علاقہ کیس طرح ہے وہ علا سبکے مجاز عن مجاز کی بنیاد پر ہے اچھا یہ سب سب کے مجاز فی المجاز یا مجاز عن المجاز یہ کیا ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا مثلا لفظ اصد معنی حقیقی کیا ہے حیوان مفتار اس کا معنی مجازی کیا ہے رجول شجا یہ نا لیکن رجول شجا اور امراض شجا یہ نا شجا مرد اور شجا زن ان دونوں میں علاقہ ہے کس کے ساتھ لفظ اصد کے ساتھ لفظ اصد ہے حیوان مفتار اس کے لئے لیکن بنابرا علاقہ مجازیت یہ استعمال ہوگا کس کے لئے رجول شجا کے لئے ہے اگر رجول شجا کے لئے استعمال ہوئے تو یہ کیا ہے مجاز ہے یہ نا اب یہ رجول شجا میں جو شجاعت ہے اس جیسا شبیح اس کی شبیح شجاعت کسی امراض میں بھی پائی جاتی ہے یہ نا پھر آپ اس کو یہاں سے اٹھا کے کس میں بھی استعمال کریں گے امراض میں بھی استعمال کریں گے یہ جو امراض میں آپ نے استعمال کیا یہ کیا ہے علا سب کے مجاز عن المجاز یہ نا تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا سب سے پہلے کہ وہ کیا ہے یہ دونوں کے ساتھ دو معنی صحیح اور عام ان دونوں کے ساتھ علاقے مجازیت موجود ہے اور ان دونوں میں سے ایک علا سب کے مجاز ہے دوسرا علا سب کے مجاز علی مجاز ہے ایک اور اس کے پاس یہ جو پہلا وہ ہے مجاز علا سب کے مجاز یہ نا اس کے لیے قرین سارفہ کافی ہیں شارع استعمال کرے اور اس کو صرف کر دے کس سے معنی حقیقی سے وہ معنی حقیقی سے جب صرف ہو گئے تو کدھا آ جائے گا صحیح میں آ جائے گا مصدر ٹھیک ہے اور اگر شارع کو مجاز آ سب کے مجاز عن مجاز چاہیے تو پھر کیا کرنا پڑے گا ایک قرین سارفہ کے علاوہ ایک قرین معینہ بھی لانا پڑے گا ماضح ہے سے فرق کی وجہ ایک میں صرف قرین سارفہ دوسرے میں معینہ لانے کی بھی ضرورت پڑے ہیں دو معنی ہے جی نا اب ہم ہم اصل اس میں رہے نا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ اگر حقیقت شرعیہ نہیں ہے پھر بھی یہ بحث ہے کیا صحیح و عام آ جائے جی نا شارع مجازن استعمال کر رہا ہے جب حقیقت شرع نہیں ہے کم اللہ بھی یہ ہو گئے ہیں کہ شارع کے استعمالات مجاز ہیں جی نا وہ حقیقت شرعہ ہوتا تو بعد میں ہوتا ہے جو ہم نے کلام اشارع میں لفظ صلات دیکھا وہ سارا کیا ہے مجازن استعمال ہوا ہوا ہے اب جو مجازن استعمال ہوا ہے تو اس لفظ صلات میں اور معنی مجازی میں علاقہ ہونا چاہیے معنی مجازی بھی آپ نے دو بنا دیا ایک صحیح اور ایک عام ان دونوں میں کیا ہونے چاہیے علاقہ ہونا چاہیے ان میں سے ایک علا نحوے مجاز ہونا چاہیے اور دوسرا علا نحوے مجازن مجاز ہونا چاہیے یہاں تک ہو گیا تو اس کے بعد پھر بات یہاں ختم ہوتی ہے نہیں ہمیں یہ بات بھی ثابت کرنی ہے کہ جب شارع استعمال کرتا ہے تو ان میں سے ایک کو جو معنی اللہ سب کے المجاز ہے مسئلہ اس کو ارادہ کرنے کے لئے صرف قرین سارفہ کافی ہے کیونکہ وہاں سے قرین سارفہ لائے کہ میں مانے حقیقی ارادہ نہیں کر رہا ہوں خب ان دو مجازے میں سے کون سے ارادہ کر رہے ہیں وہ قرین معینہ چاہیے نہیں نہیں چاہیے صرف قرین سارفہ لانے کے ملدہ بھی ہے کہ یہ علا سب کے المجاز مراد اور اگر علا سب کے المجاز عن المجاز مراد ہو تو پھر اس کے لئے قرین معینہ بھی لانا پڑے گا یہ سب کو ثابت کرنا کیا ہے انتہائی مشکل ہے ممکن نہیں کہ ہم ان باتوں کو کہاں سے ثابت کریں اور کیسے ثابت کریں حاضر ہے کہ ہم ان کو کیوں ثابت نہیں کر سکتے ہم معنی حقیقی اور معنی مجازی میں ثابت کر سکتے ہیں لفظ اسد ہے اور دوسرا کیا ہے لفظ ہے رجل شجا ہے لفظ اسد ہے اس کا ایک معنی حیوان مخترس ہے ایک معنی رجل شجا ہے یہاں آپ کہتے ہیں جی ہمیں اگر قرین سارفہ مل جائے یہ اس سے مراد حیوان مخترس نہیں ہے ہم کہیں گے پھر اس سے مراد کیا ہے رجل شجا مناتے ہیں تو آپ نے یہ شرط کیوں لگا دی کہ دو معنی مجازی ہیں اس میں سے اگر ہم کے قرین سارفہ لائیں تو ہم کہتے ہیں یہ مراد ہے مجاز اور اگر ہمیں کیا کرنا ہو مجاز سے آگے چلنا ہو تو پھر ہمیں قرین معینہ لانا پڑے گا اور قرین معینہ نہ ہونے کا ملہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے یہ آسان تھا نا خوب ہم کہتے ہیں ان دو معنی میں معنی حقیقی اور معنی مجازی میں طولیت ہے یہ نا کیونکہ طولیت ہے اس سے ہم کہتا ہے اگر یہ رجل شجا ہے حیوان مخترس مراد نہیں ہے تو پھر کیا مراد ہوگا رجل شجا مراد ہوگا کیونکہ ان میں طولیت ہے یہ نہیں ہوتا یہ ہوگیا یہ نا لیکن یہ جو صحیح اور عام ہے یہ دو ہیں ان میں طولیت نہیں ہے یہ در عرض ہم ہے کہ جب در عرض ہم ہے تو معنی حقیقی استعمال نہ ہونے سے ان میں سے ایک استعمال ہونا کا حق ثابت ہوگا کہ وہاں پہ طولیت ہے یہاں پہ طولیت نہیں ہے اس لئے آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری سارے اصل بحث اگر آپ اس میں رہیں آہ تو پھر آسان ہوگا اگر اصل وہ رشتہ ختم ہو جائے تو پھر ان کو آہ پھوڑا سا مشکل آپ کرے گا ہم کرے حقیقت شرعیہ نہ ہونے کی بنا پر یہ بحث آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بحث نہیں آتی اگر حقیقت شرعیہ حقیقت اللغاویہ نہیں ہے مجاز استعمال میں یہ بحث نہیں آتی ہے کیوں اس لئے کہ اس کے آنے کے لئے دو چیزیں ثابت کرنا پڑتا ہے وہ دو چیزیں آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں دو چیزوں کو ہم نہیں دوراتے ہیں کیوں ثابت نہیں کر سکتے اس کو بھی ہم نے بیان کیا آخری بات یہ تھی کہ ان میں طولیت نہیں ہے اگر ان دو معنی میں طولیت ہوتی تو پھر ثابت ہو جاتا کہ دو معنی در عرض ہے ہم ہیں اس لئے ثابت نہیں ہوتا ہے مرحوم ایروانی نے آکے اس مشکل کو حل کیا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں کہ یہ دو معنی در عرض ہے ہم تو ہیں لیکن ان میں سے کون سا معنی شعر کے لیے مقدم ہے اور اس کو ہم طولیت بنا دیتے ہیں کہ نا طولیت کا عرض ہے ہم میں سے نکال کے آپ کہیں یہ دونوں ہیں ان میں سے کون سا ارادہ کریں گے یہ والا پہلے ارادہ کریں گے یہ طول میں کیوں تھا معنی حقیقت اور معنی مجازی اس لئے کہ پہلے کس کو ارادہ کریں توادر کس کا ہے معنی حقیقت ہے وہی ہوگا وہ نہ ہو تو معنی مجازی ہو جائے یہ دو معنی مجازی دونوں صحیح اور عام دونوں معنی مجازی ہے کیونکہ ہم نے حقیقت دونوں کو ہم کی طولیت بنا دیتے ہیں ٹھیک ان دونوں کی طولیت کیسے بناتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چارے نے کیا کیا ہے مجازی نے استعمال کیا ہے اس میں چارے کے بعد یہ حقیقت متشرعہ ہو گیا ہے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں یہ نا حقیقت شرعیہ نہیں ہے حقیقت متشرعہ تو ہے نا ابھی ہم لفظ سالات کو دعا کے معنی میں میل کے معنی میں لطف کے معنی میں عجف کے معنی میں تستعمال نہیں کرتے ہم اس کو مقصود نماز کے معنی میں استعمال کرتے ہیں یہ حقیقت متشرعہ تو ہو گئے اب جب یہ حقیقت متشرعہ ہو گیا ہم دیکھیں گے یہ حقیقت متشرعہ سے متبادر نماز صحیح ہے یا نماز عام ہے اگر ہمیں ابھی تبادر یہ تو حقیقت ہے نا حقیقت ہونے کے بعد ابھی ہمیں تبادر کسے ملتا ہے معنی صحیح میں ملتا ہے اگر ہمیں آج حقیقت متشرعہ میں تبادر معنی حقیقی میں مل رہا ہے تو ہم اس کو پھر پیچھے لے جائیں گے پیچھے لے جائیں گے کیا کہیں گے شارعہ بھی جب بھی استعمال کرتا تھا مجازن یہ نا تو اس سے قرینے سارے پھر لاتے ساتھی وہ صحیحی مراد دیتا تھا یہ بہت واضح ہے Comment فصولانا فصولانا اور ہمارا مسئلہ سارا حل ہو گیا نیزا ہمارا اگر نہیں ہے تو بھی آ گیا آپ لوگ مائک آپ اسی لیے رکھیں رکھتے ہیں اور شاید بہتر بھی ہے اپنی تو پھر نائز زیادہ ہو جاتی ہے پھر آپ سے جہاں پوچھیں تو پھر اس کو مائک آنٹ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آنٹ رکھیں تو شور زیادہ آتا ہے جی آپ اچھا جی ہم بسا پھر حل ہو گیا نا حل کیسے کیا کہ ہم ابھی جس دور میں ہم ہیں ابھی تو یہ یہ الفاظ جو ہیں حقیقت متشارع ہو گیا شارع نے مجازن استعمال کیا تھا ہم اپنے استعمالات کو دیکھیں گے ہم اگر حقیقت متشارع میں تبادر صحیح ہے تو یہ کشف کرے گا کہ شارع بھی استعمال مجازی کرتے ہوئے ارادہ کس کو کرتا تھا شاہی کو ارادہ کرتا تھا اور یہ نا یہ شارع سے مراد صرف صحیح صحیح ہے ان دونوں میں سے تعیون کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ یہ پہلے آ گیا طولیت بنا دیا ہم نے یہاں سے یہاں جو طولیت ہے حقیقت متشارعہ بننے کے بعد اس سے ہم نے کشف کیا کہ استعمال مجازی شارع میں کون سا پہلے آتا تھا اس لئے کہ یہ جو حقیقت متشارعہ بننے یہ بھی اسی استعمال مجازی شارع کا تابع ہے یہ نا وہاں جو مجازن جس کو آہ زیادہ وہ تھا استعمال ہونا صحیح میں تھا اسی کو ہم نے مجاز کو ہم نے حقیقت میں بدلائے ہم نے اور کچھ تو نہیں کیا متشارعہ آنے دیکھے تو یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے لیکن ابھی حل ہوا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ہم ادھر آ کے کہیں گے آئی رواندی سے کہ یہاں آپ نے فرمایا کہ حضیقت متشارعہ عام میں جو کچھ ہوا ہے وہ کشف کرتا ہے کہ شارع نے بھی اسی طرح کیا ہے یہ کوئی لازمی نہیں کیوں اس لئے کہ شارع نے جو استعمال کیا کوئی ضروری نہیں ہے شارع کے استعمال میں نماز صحیح ہو متشارعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سے اکثر نماز ہیں وہ کیا کرتے ہیں فاسد شارعہ تو کوئی فاسد نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو تو فاسد میں استعمال کرنا نہیں پڑھتا تھا ہم لوگوں نے جب استعمال کرنا شروع کیا اور اس کو پریکٹس کرنا شروع کیا تو متشرع عام میں کیونکہ فاسد نمازیں بہت زیادہ ہو گئیں جی اس وجہ سے اس کا تبادر کس میں ہو گیا عام میں ہو گیا در حال یہ کے شارع اس کے اُلٹا ہو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا استعمال عام میں حقیقت ہونے کے بعد کس بنیاد پر حقیقت ہوا ہے حقیقت متشرع عاقی بنے اس سے کش ہو جاتا ہے کہ شارع نیبی ایک قری نے یہ عام میں نصف کیا ہوا تھا کہ میں جب بھی استعمال کروں گا تو اس سے میری مراد کیا ہوگی عام ہوگی مجازن عام ہوگی یہ نا اس کو ہم نے کہاں سے ہم اصل میں ہمیں اس وقت اگر استعمال مجازی ہو رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں پڑا سے چل رہا تھا کہ دونوں در عرض ہے ہم معنی ہیں مجھے کون سے اراد ہے کہ ہمیں کیا پتا یہ نا وہ کہاں سے پڑا چل سکتا تھا کوئی قری نے عام ہو کہ میں ان دونوں میں سے یہ والا ارادہ کرتا ہوں وہ قری نے عام کو ہم نے کشف کیا کس سے حقیقت متشارعہ سے ہم نے کہا حقیقت متشارعہ کیوں بنی ہے عام پر کس لے کے شارع نے عام استعمال کیا ہے مجازن ہم کہتے ہیں اس کے جواب میں یہ تو مرہو میراوانی کی بات ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت متشارعہ اسی بنیاد پر بنی ہو جس بنیاد پر استعمال مجازی ہوا ہے اور وہ اس قرین عام کی وجہ سے کہ وہ عام پر استعمال میں ہمیشہ عام استعمال وہ ارادہ ہوا ہے یہ نا اس لیے جب بھی اس لفظ آئے گا ہم عام ارادہ کریں گے اللہ ان کے دوسرا قرینہ آجائے قرینہ عام کے لیے قرینہ معینہ آ کے اس کو خصوص صحیح کے لیے کرے والا مسئلہ ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے ثابت کیوں نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ یہ جو حقیقت متشارعہ ہے یہاں متشارعین عمل کرتے ہوئے بہت سے چیزیں ایسی آجاتی ہیں جو جس کا تعلق اس استعمال سے نہیں ہوتا جو شارعہ نے استعمال کیا ہے اور شارعہ کے استعمال میں وہ صحیح کے لیے تھا یہ نا متشارعین کا جو استعمال پڑا اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا وہ کس میں فاسد میں زیادہ ہو گیا عام میں زیادہ ہو گیا اس کوئی سے حقیقت متشارعہ عام میں بن گیا وہ قرینہ عام میں اگر تھا بھی تو وہ کس کے لیے تھا صحیح کے لیے تھا یہ آپ اس سے حقیقت متشارعہ سے کشف نہیں کر سکتے کہ جو کچھ حقیقت متشارعہ میں ہے وہی کچھ استعمال مجازی شارع میں ہوگا یا کشف نہیں کر سکے جب یہ کشف نہیں کر سکے تو پھر کیا ہوا نزا نہیں آیا ابھی تک یہاں ہے اس کو پھر کل آگے دیکھ لیتے ہیں اس پر آگے کہاں تک سلتے ہیں موسیقا